اسلام علیکم تمام دوست کیسے میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خریر سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں شاہد اقبال یوٹیوب چینل میں آپ کا مزمان عمد شاہد اقبال اپنے چینل میں ویلکم روشان عمدید کہتا ہوں دوستو ایک بڑی خوش خبری اس وقت شیئر کرنے جا رہے ہیں ان لنگ لنگ منٹس کے لئے بڑا اعلان وزیراعظم نے کر دیا امیناسٹری کب تک ملے گی ریپورٹ شاہیا امیناسٹری پر جب بیس ہو رہی تھی وزیراعظم کرنٹینہ کیوں کہ بڑی بیضہ سامنے آگئے ریپورٹ کو مکمل لیکنے کے لیے ویڈی کو لائک کریں چینل کو سبسکرائی کریں ویڈیو تمام دوستوں میں ضرور شیئر کریں جیسا کہ پہ سب دوست جانتے ہیں اس بات کو کہ وزیراعظم بیس کے دن انہوں نے رشی چانسل اور وزیراعظم نے جو ہے کرنٹینہ کا اعلان کیا کہ ہم خود کو قرآن ٹائن کرنے جا رہے ہیں اس کی بڑی وجہ کیا تھی دوستو بڑی وجہ واہرین کی مطابق بھی تھی کہ اس دن بیس تھی اور وزیراعظم نہیں چاہتے تھے کہ میں بیس میں جاؤں اور بیس کروں اور پھر جو ہے مجھ کوئی ڈیسیجن کرنا پڑے اب تجزیہ ہو رہے ہیں مکمل تجزیہ جا رہی ہیں اور یہ تجزیہ بھی کیا رہے ہیں کہ ایمناسٹی کیوں نہیں دی جا رہی یعنی کیوں نہیں یہ گوڑنی ارگاناؤنس کی جاری اوفیشل طور پر لوگوں کو ڈیبیٹ کا دکھا جا رہے کہ یہ دیکھے ڈیبیٹ ہو گئی ہے پارلیمنٹس میں بھی چلا گیا کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے لیکن اس کے کوئی مکمل حقائق سامنے نہیں دیکھا رہے ہیں جیسا کہ دوستو آپ کو بتا ہے ہم بھی ڈے بھائی ڈے آپ کے ساتھ نیوز شیئر کر رہے ہیں جو سٹیپ سٹیپ آپ کے ساتھ اس طرح شیئر کی جا رہی ہے لیکن دوستو یہاں پہ وجہ جو سامنے آج چکی ہے کہ وزیراعظم نے کیوں قرآن کیا تو یہاں پہ پتہ ہے آپ کو سیاسی چارے ہوتی ہیں پہلے تو یہ دعوے ہو رہے تھے کہ ایمناسٹر سب کو ملے گی سب کو ملے گی آپ تو نہ سولہ سال والوں کو مل رہی ہے نہ پائنس سال والوں کو کوئی اعلان ہے نہ کوئی دنس سال والوں کو ہے نہ کوئی سال والوں کو ہے یعنی کسی بھی بندے کے لیے کوئی اعلان ابھی تک نہیں کیا گیا ہے تو یہ کیا سین ہے کیا چکر ہے ماہرین کی رائے یہ ہے کہ برطانی میں اس میں کلاکڈاؤن اوپن ہو چکا ہے ادھر سے کیسز کی اتداد میں بھی اضافہ ہو رہا ہے اور اسی سے اس نے کورنٹائن کیا ہے کہ میں کورنٹائن کروں گا تو میں مجھے کچھ پتہ ہی نہیں ہوگا جو کچھ ہوتا رہے گا تو اس وقت اگر دیکھا جائے ہے تو دنیا میں برطانی نے ریکارڈ بھی توڑ دیا ہے مکمل ڈسٹنس کتم کیا تمام طرح پابندیہ ختم کی ریسٹورنٹ کھولے ریشواری جگہ کو اوپن کیا یعنی کوئی کورنٹائن کوئی بھی نہیں ہے اس وقت مکمل اوپن ہے تو اس حوال اسے بھی ماہرین کا کہنا ہے کہ پرائم میریسٹر جو ہے خاموش ہیں اور وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میں سامنے ہوں کچھ واقعات ہوں کیوں کہ اس وقت کیسز کی شرمی بھی ضافت ہے اسی طرح مکمل ڈسٹنس پر بات کی جائے تو ابھی تک جو چینل کراسنگ کی باتیں کرتے ہیں یہ چینل کراسنگ سے لوگ نہیں آئے گا یہ ہوگا وہ ہوگا تو چینل کراسنگ کو بھی بان نہیں کر سکتے ہیں تو بہرحال نیازہ ڈیبیٹ جو ریڈنگ کی گئے اس میں اب یہ بھی انکشاف ہو چکا ہے کہ وزیراعظم نہیں تھے تو بڑی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے دوستو اس کے علاوہ دیگر وجوہات اور بھی بہت ساری ہیں بہرحال امناسٹی ملے کے چانس ہیں بھی سے ہی نہیں بھی صحیح بارہ رہے سوال سے ہماری پیشن گوئی ہیں جائے جائے ہیں جیسے جیسے ریپورٹ ہم تک پہنچ رہی ہے ویسے ویسے آپ تک شائع کی جا رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو تمام دوست میں ضرورت کر رہے تھانس پاچین ٹکر اپنا خیال رکھیں کوئی بھی کوئیسٹن ہو کومنٹس کریں اس کا ریپورٹ ہی آپ کو مر جائے گا اپنا پیار رکھیں بہت سارا خیال رکھیں رہو میں یاد دکھیں اللہ حافظ